ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایلی اپنے شوہر کائی کے ساتھ رہتی تھی وہ ٹھکریاں بنانے کا کام کرتی تھی گاؤں کے سارے لوگ اس سے بہت خوش تھے جبکہ اس کا شوہر کائی اس سے خوش نہیں تھا کیونکہ اس کے بچے نہیں تھے اگر اس بار بھی بچہ پیدا نہ ہوا تو میں تمہیں گھر سے نکال کر دوسری شادی کر لوں گا ایلی اپنے گھر کے باہر اداس بیٹھی ہوتی ہے کہ اتنے میں ایک بڑیاں وہاں سے گزرتی ہے وہ ایلی کو روتے ہوئے دیکھ لیتی ہے کیا ہوا بیٹا کیوں رو رہی ہو ماں میرے بچے نہیں ہیں اور میرا شوہر دوسری شادی کرنا چاہتا ہے میرے پاس اس کا حل ہے مگر اس کے لیے تمہیں قربانی دینی ہوگی ماں میں کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو بس مجھے بچے چاہیے پھر وہ بوری عورت ایلی کو ایک شیطانی غار کے پاس لے جاتی ہے جہاں ایک خوفناک شکل والا انسان ہوتا ہے ہر چیز کی ایک قیمت ادا کرنے ہوتا ہے اگر تمہیں بیٹا چاہتا ہے تو اس کے بدلے تمہیں اپنی رو مجھے سوکنے ہوتا ہے یہ بچہ واقعی بچوں سے مختلف ہوگا مگر تم اسے کچھ بھی نہیں کہو اگر تم نے اسے کچھ کس تو پھر جو ہوگا اس کی تم خود ذمہ دار ہوگا ایلی جو کہ اپنے بچے کے لئے بیتاب ہوتی ہے وہ ہر شرط ماننے کے لئے تیار ہو جاتی ہے پھر کچھ دنوں بعد ایلی کی ہاں ایک بچہ پیدا ہو جاتا ہے سارے گاؤں والے یہ دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں کہ کچھ دنوں میں بچہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے پھر جیسے جیسے وہ بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے اس کی عادتیں باقی بچوں سے مختلف ہوتی ہیں وہ گاؤں کے لوگوں کو تن کرنا شروع کر دیتا ہے ان کے بچوں کو دھکا دے کر آگ میں پھیکنے کی کوشش کرتا اگر کوئی اسے ڈانٹ دا تو رات کو جا کر ان کی چھوپڑی کو آگ لگا دیتا گاؤں کے لوگ تن را کر ایلی سے اس بچے کی شکایت کرتے مگر ایلی در کے مارے اسے کچھ نہیں کہتی تھا اور ہمیشہ اپنے بچے کو گاؤں کے لوگوں سے بچا کر رکھتے یہ سب دیکھ کر گاؤں کے لوگ ایلی سے اپنا تعلق ختم کر دیتے اب نہ کوئی ایلی سی سامان خریدتا اور نہ ہی اسے فروخت کرتا آہستہ آہستہ ایلی کی گھر میں سامان ختم ہونے لگتا ہے ایک رات ایلی کے گھر میں کھانے کے لیے صرف ایک روٹی کا ٹکڑا ہوتا ہے وہ اسے عبالنے کے لیے برطن میں ڈال دیتی ہے اتنے میں اس کا بچہ آ کر اس برطن کو چولے سے نیچے گرا دیتا ہے یہ دیکھ کر ایلی کو بہت غصہ آ جاتا ہے اور وہ اپنے بچے کو مارنے لگتی دیکھتے ہی دیکھتے وہ بچہ ایک شیطان میں تبدیل ہو جاتا ہے یہ کہہ کر وہ شیطان ایلی کو نیچے گرا دیتا ہے اور چھوئی مار کر ایلی کو قتل کر دیتا ہے ایلی کا شوہر جب گھر آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ ایلی زمین پر مری پڑی ہوئی ہے اور بچہ لائب ہے آج بھی ایلی کا شوہر اپنے گھر کے باہر اداس بیٹھا ہوتا ہے اور پشتاتا رہتا ہے کہ کاش اس نے بچے کے لیے ضد نہ کی ہوتی تو آج اس کی بیوی اس کے پاس ہوتی موسیقی